اسلام علیکم میں ہوں مریم ناواز اور آج یکم اگست دو ہزار چوبیس ہے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے تحت قائم تین رکنی ججس کمیٹی جو کہ سپریم کورٹ میں نہ صرف آرٹیکل ایک سو چراسی تین کے مقدمات سے متعلق فیصلہ کرتی ہے بلکہ وہ یہ بھی تیہ کرتی ہے کہ کون سا مقدمہ کون سے بینچ کے سامنے لگے گا جو مقدمات سے متعلق ایجنڈا ہوتا ہے وہ ریجسٹرار کمیٹی کے سامنے رکھتی ہیں چیف جسٹس کی مشاورت سے لیکن کمیٹی کے اندر تینوں میمبران یعنی تینوں ججس کی رائے ایکویل ہیں اور جو دو ججس ایک طرف کی رائے دے دیں وہی اسی طرف کو فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ سپریم کورٹ کے اندر لائی گئی جمہوریت کیا چیف جسٹس کاری فریسہ کی اپنی منشاہ کے خلاف جاری ہے کیا موجودہ حکومت کے خلاف جاری ہے اور پھر ایک اہم ترین مقدمہ جو کہ صحافی سے متعلق ہے ارشد شریف قتل کیس اس میں چیف جسٹس کو اچانک سے کیا جلدی پڑ گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ ارجن ماملہ ہے اس کو چھوٹیوں میں ہی سنا جانا چاہیے اور ہم ریگولر دنوں میں اس مقدمے کی جگہ نہیں بنی اور پھر وہ کیوں اسرار کر رہے ہیں کہ تین رکنی ججس کمیٹی جو ہے وہ یہ تیہ کر دے کہ تین رکنی بینچ ہی اس مقدمے کو سنے گا جبکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ آٹھ سماتے ارشد شریف قتل اسخود نوٹس کیس کی ہو چکی اور وہ آٹھ سماتے پانچ رکنی لارجر بینچ نے کی تھی ہمارے بہت سے دوست بہت سے دعوے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ بھاگ گیا ہے اس مقدمے سے وہ ہمت نہیں کر رہے ہیں جسٹس منیب اکثر اس مقدمے میں بیٹھنے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں لیکن یہاں بہت سارے اور سوالات بھی اٹھتے ہیں اور ان تمانتر سوالات اور آج کی جو تین رکنی ججز کمیٹی کا اجلاس ہے اس کے اندر جو ذرائع سے آنے والی خبریں ہیں اور پھر ان خبروں پر اپنے اپنے جو مطلب گڑے جا رہے ہیں اس سے متعلق بھی اسی ویلاغ میں بات کرتے ہیں آج کمیٹی کے ایجنڈے پر چند اہام چیزیں تھیں آئندہ ہفتے میں کیا ہونا ہے چیف جسٹس قادی فریضہ نے بلاخر تقریباً تین ہفتے چیمبر ورک کرنے کے بعد یہ سوچا ہے کہ اب وہ اپلیٹ جو شریعت اپلیٹ بنچ ہے سپریم کورٹ میں تین سال کے بعد دوبارہ سے وہ شریعت اپلیٹ بنچ لگایا گیا ہے اور اس کے اندر آپ کو پتہ شریعی معاملات سے متعلق جو وفاقی شریعی عطالت کے مقدمات ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں بہت سے اور مقدمات بھی ہوتے ہیں جن میں شریعی معاملات ہوتے ہیں اور اس میں دو علماء ہوتے ہیں اور باقی جو تین ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے تو یہ اب بینچ بیٹھ کر اگلے ہفتے چیف جسٹس قادی فریضہ کی سربراہی میں شریعت اپلیٹ آپریٹ کرے گا لیکن ایک اور اہم ترین معاملہ شریعت اپلیٹ بنچز میں تو بہت سے کیسز آئیں گے آپ کو اگر یاد ہو تو سود سے متعلق مقدمہ ہے سودی نظام کے خاتمے سے متعلق شریعت اپلیٹ کورٹ سے آیا یہاں پر چیلنج ہوا اس کے علاوہ جو ٹرانس جنڈرز ایکٹ ہے اس سے متعلق بھی ہے تو یہ اہم ترین مقدمات ہم دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کا شریعت اپلیٹ بنچ اب ٹیک اپ کرتا ہے یا نہیں کل کالکاوس لسٹ پہ آئے گی لیکن ایک اور مقدمہ جو کہ عرشت شریف قتل کیس سے متعلق ہے اسی ہفتے ہم نے دیکھا کہ پیر کو مقدمہ سمات کے لیے مقرر تھا جب سمات کے لیے بنچ نے اس کیس کو کال اپ کیا تو ٹیک اپ کیا تو اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے بتایا کہ یہ غلطی سے لگ گیا ہے اور پھر آج کمیٹی کے ایجنڈے پہ وہ کیس تھا ظاہر جسٹس منصور علی شاہ نے بھی اس کی بات کی ہوگی ان کے سامنے مقدمہ آیا تھا اور انہیں جسٹس کمیٹی کو بھیجوایا تھا ایجنڈے پہ جب یہ مقدمہ آیا تو چیف جسٹس قاضی فہدیسہ کا اسرار یہ تھا کہ تین رکنی جسٹس دین رکنی بنچ ہی جو مقدمہ ہے اس کی سمات کر لے کیونکہ یہ ایک قتل کیس ہے اس میں ارجنسی ہے فوری سمات ہونی چاہیے لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ آپ کو تیرہ ماہ کے بعد یاد آیا کہ فوری سمات ہونی چاہیے نمبر ون چلے آپ کے چیف جسٹس بننے کے تین ماہ ہم بیچ میں سے نکال دیتے ہیں آپ کو دس ماہ کے بعد یاد آیا اپنی چیف جسٹس بننے کے بعد کہ یہ اہم ترین مقدمہ ہے تو پھر کیا کبہت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ پانچ چکنی لارجر بیچ نہ سنیں آپ کو معلوم ہے کہ ارشد شریف کیس اتنا سیدھا کیس نہیں ہے سب سے فرنمنٹل سوال اس مقدمے کے اندر یہ ہے کہ آخر ارشد شریف کو اس ملک سے باہر بھیجنے کے لیے کون سی قوت سرگرم تھی کیا وجہ بنی کہ ان کو دیارے غیر میں جا کے اس طرح بے دردی سے قتل کرنا پڑا کچھ لوگوں کو جو بھی ان کی ہسٹری رہی ہو لیکن ایک صحافی کو کیسے مجبور کیا کہ وہ ملک چھوڑے ہمارے سامنے اس وقت بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں بہت سے صحافیوں نے ملک چھوڑا ہے بہت سے ایسے صحافی بھی ہیں جو کہ اپنی انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ کی وجہ سے ان کو ملک سے باہر جانا پڑا ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں تو پھر کون مجبور کرتا ہے ایک صحافی کو کہ وہ جان بچا کے اپنی اس ملک سے بھاگے اور پھر جب وہ اس ملک سے بھی بھاگے تو وہ کون سی قوتی تھی جنہوں نے مجبور کیا عرشت شریف کو کہ وہ یہاں سے پہلے انہوں نے لینڈن کی طرف گئے اور پھر انہیں کینیا جیسے ملک جس میں کہ سیکیورٹی کی اتنے سخت خرچات موجود تھے وہاں جانے پر مجبور کیا اور پھر جس قسم کا تشدد کے بعد قتل کیا گیا اس کی شفاف تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ نے یہ از خود نوٹس لیا تھا شفاف تحقیقات کا عالم یہ ہے کہ دسمبر دو ہزار بائیس سے لیا گیا نوٹس یعنی اکتوبر میں قتل ہوتا ہے اور اکتوبر میں قتل کے بعد دسمبر کے پہلے ہفتے میں آکے سپریم کورٹ سوموٹو نوٹس لیتی ہے اور چھے دسمبر دو ہزار بائیس کو پہلی سماعت کرتی ہے اس کے بعد چھے دسمبر سے لے کے تیرہ جون دو ہزار تئیس تک یعنی چھے دسمبر دو ہزار بائیس سے لے کے تیرہ جون دو ہزار تئیس چھے ماہ کے اندر آٹھ سماعتیں کرتی ہے دو مرتبہ تحقیقاتی ٹیم وہاں پر جاتی ہے اور پھر بھی کوئی قابلے جسے کہتے ہیں اتمنان نہیں کوئی انویسٹیگیشن سامنے آئی تو تفتیش کے لیے ابھی تک جو باہمی قانونی تعاون ہے اس کی کوششیں کی جاری ہیں اور پھر اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے عشر شریف کی والدہ نے چند لوگوں کا نام لیا جن میں سے کہ جو سابقہ آرمی چیف سابقہ ڈی جی آئی فیض حمید تھے کمر جاوید باجوا کا نام تھا اور موجودہ ڈی جی آئے اور موجودہ سیکٹر کمانڈر اس وقت کے جو ہیں یعنی ابھی جو جنرل عدی منجم ہے اور اس کے علاوہ فیصل نصیر صاحب ہے ان کو بھی نومینیٹ کیا شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا لیکن بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید موجودہ جو ججز ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں آئندہ آنے والے چیف جسٹس اور موجودہ چیف جسٹس وہ اس لیے اس عام ترین مقدمے میں بیٹھنا نہیں چاہتے کہ وہ آئی ایس آئی کے ساتھ یا ہماری اس وقت کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ اپنا ٹکراو نہیں چاہتے وہاں سے ساتھی یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے اس بینچ سے اس کیس سے فرار اختیار کیا لیکن اگر یہاں پر حقیقت دیکھی جائے اور جو لوجک کمیٹی کے سامنے تھی وہ یہ کہ کیوں کہ پچھلا بینچ چیف جسٹس کی سربراہی میں تھا ابھی بھی چیف جسٹس چاہتے تو سربراہی کر سکتے تھے تو سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس سربراہی کیوں نہیں کر رہے اور پھر اس کے بعد جو پچھلا بینچ تھا یعنی پارٹ ہیڈ کیس ہے نا آلریڈی سنا جا رہا ہے کیس اس بینچ کے کتنے میمبران رہ گئے چیف جسٹس بندیال ریٹائر ہو گیا جسٹس اجاز اور جسٹس مظاہر نے اسطیفہ دے دیا اس کے بعد بکیا بچے دو میمبر جسٹس جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مصر جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں اس وقت بینچ بنا دیا گیا ہے اور بینچ کے اندر شامل کیا گیا ہے جسٹس آئیشہ ملک اگوڑ ایڈیشن جسٹس اتر من اللہ اگین اگوڑ ایڈیشن جسٹس حسن عزر رزوی اگین اگوڑ ایڈیشن اب یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہم نے کہ پھر اگین جسٹس محمد علی مصر اور جسٹس حسن عزر رزوی اکٹھیں تو جو جسٹس محمد علی مصر یا جو جسٹس حسن عزر رزوی کی رائے ہوگی وہی دوسرے جسٹس کی بھی ہوگی لیکن سوال صرف انڈیمنٹلی ایک ہی ہے ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ اپنی لگیسی نہیں خراب کرنا چاہتے تھے اس بینچ کے اندر سیف جسٹس آئیشہ ملک ہے جنہوں نے آئندہ چیف جسٹس بننا ہے باقی سارے ججز وہ ہیں جنہوں نے چیف جسٹس نہیں بننا وہ چیف جسٹس کی دور میں نہیں ہے اور انہوں نے چیف جسٹس بنے بغیر ہی اپیننٹلی ابھی تک کی حالات سے یہی لگتا ہے کہ ریٹائر ہو جانا ہے تو اس مقدمے میں یہ تاثر دینا کہ شاید کوئی جج اس لیے نہیں بیٹھ رہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بلکل نیک ٹو نیک نہ آ جائے اس کے لیے کوئی مسائل نہ بن جائے تو مجھے لگتا ہے یہ لوجک درست نہیں ہے اگر یہاں پر دلیری اور بزدلی کی ہی بات ہے تو پھر چیف جسٹس قادی فعیدیسہ کیوں نہیں اس مقدمے کی باغ دور کو دیکھ رہے جبکہ اس سے پہلے جسٹس بندیال خود چیف جسٹس پاکستان کے طور پر اس مقدمے کو سن رہتے حالانکہ ان کو چیف جسٹس کے قادی فعیدیسہ کے مقابلے میں تو کہا جاتا تھا کہ وہ بڑے بزدل ہیں ڈر پوک ہیں پریشر میں آ جاتے ہیں تو پھر چیف جسٹس قادی فعیدیسہ تو پریشر میں نہیں آتے کسی کے بھی پریشر میں نہیں آتے تو وہ تو کم از کم کیا کرنا تھا آپ نے ایک صحافی کے قتل میں شفاف تحقیقات کے لیے ہی تو از خود نوٹس لیا ہے کس نتیجے پر پہنچنا آپ نے اور آپ شفاف تحقیقات کرا لیتے لیکن اس ملک میں میں نے پہلے بھی کا آج بھی کہوں گی صحافی کا خون اتنا سستا ہے کہ باقاعدہ کانسپیریسیز گڑی جا رہی ہیں جس کے آپس کے اقترافات ان کے اسٹیبلشمنٹ کو فیس کرنا نہ کرنا اس قسم کی باتوں سے سچ کبھی بھی سامنے نہیں آ سکے گا اور پھر میرے موں میں خاک اور خدا نہ خواستہ کسی اور صحافی کو آپ اس قسم کی قتل کے دہانے پر لے جا کے یا قتل کے خطرے میں لے جا رہے ہیں کیونکہ آپ ایک سیف ہیون دے رہے ہیں ان طاقتور لوگوں کو جو ہر بولنے والے شخص کی زبان بندی چاہتے ہیں اور جو کسی بھی اختلاف رائے رکھنے والے شخص کو برداشت نہیں کرتے یہی ایک میسیج دیا جا رہا ہے ہماری عدلیہ کی جانب سے جو بھی انٹرنل کنٹروورسی ہے یعنی یہ بات کرنا کہ کوئی بزدل ہے کوئی نہیں ہے یہ ساری باتیں سیکنڈری ہیں اس وقت فرنمنٹل چیز یہ ہے کہ آپ اس مقدمے کو اتنا لمبا لٹکا کیوں رہے ہیں اور پہلے اگر یہ برڈن سیف چیف جسٹس پہ تھا تو اب تین رکھنی جسٹس کمیٹی پر ہے اب آپ چھٹیوں میں بھی اس مقدمے کو فکس نہیں کریں گے وہ چھٹیوں کے بعد جائے گا ارجنسی کی بات اگر آپ چیف جسٹس کاری فجیسہ کر رہے ہیں تو ان کے سامنے جنوری میں دو مرتبہ صحافی مطی اللہ جان نے آپ کے سامنے یہ آواز اٹھائی کے عرش شریف کیس کو مقرر کر دیں چھے ماہ آپ کو خیال نہیں آیا ساتھویں ماہ میں جا کے آپ کو خیال آیا کہ مقدمہ فوری طور پر سامات کے لیے مقرر ہونا چاہیے تو تین رکھنی بینچ بیٹھ کے سامات کر لیں مطلب سبحان اللہ اس طریقے سے یہ معاملات چلائی جا رہے ہیں لیکن اب جو بینچ بنایا گیا ہے امید ہے اور دعا ہے کہ وہ جلد اس مقدمے کو سنیں اس کا فیصلہ کریں لیکن جب بھی یونی ججز پر مشتمل بینچ بنایا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مرضی کس کی چلتی ہے فیصلہ کس طرح کیا آیا کرتے ہیں اس بینچ سے تو خیری ایکسپیکٹیشن نہیں ہے فیصلہ کچھ بہتر آ سکتا ہے لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مقدمہ سامات کے لیے مقرر ہو جو اگین اسی تین رکھنی ججز کمیٹی نے کرنا ہے اور پھر جلد مکرر ہو کے سامات مکمل کریں کسی نتیجے پر پہنچے تاکہ عرشت شریف کے اہل خانہ کو بھی انصاف ملے اور پوری صحافی برادری کو بھی انصاف ملے اور ساتھ یہ میسج جائے کہ ہماری عدلیہ کسی بھی صورت ان تمام قوتوں کے ساتھ کمپریسٹ نہیں ہے ان کے ساتھ شریک جرم نہیں ہے جو یہ آواز بندی کرنا چاہتے ہیں اور جو ان اس قسم کے بہمانہ قتل کی اوپر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اب تک کے لیے تہی تھا مجھے اجازت دیجھے اللہ حافظ